اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں نیو مدرز کو بچے کے فیڈر کے صفائی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے کرنی ہے اگر تو آپ کے پاس اس طرح کا جو ریگولر فیڈرز ہوتے ہیں پلاسٹک وارٹلز ہوتی ہیں یا آپ نیوز کروارہی ہیں بچے کو تو اس کی پروپر صفائی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں بڑی جلدی جرمز آ جاتے ہیں جو بچے پہ ایفیکٹ کرتے ہیں پھر تو اس کے لئے سب سے اچھا آج کل جو بہترین کلینر یہ لیکوڈ کلینر مارکیٹ میں ایزی لی اویلیبل ہے ہر جگہ پہ اویلیبل ہے اس طرح کا آپ نے فیڈر بوٹل کلینر ایک جو لے لینا ہے بوٹل اینڈ نپل لیکوڈ کلینر اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ آپ نے مارکیٹ میں کہیں سے بھی ایزی لی اویلیبل ہے یہ اب ہر جگہ یہ ایک کلینر آپ نے لے لینا ہے ساتھ میں یہ ایک برش ہے ٹھیک ہے یہ فیڈر کا برش ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کو شیک اس میں دو تین ڈرابز اس کے کلینر کے ڈال دیں پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح شیک کریں پھر یہ برش اندر ڈال کے فیڈر میں اچھی طرح سے اس کو ساف کر لیں پھر اسی برش کی مدد سے اس کو باہر بھی ذرا صفائیس کی اچھے سے کر لیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو کلینر ہے نا یہ جرمز فری ہے اس میں کسی قسم کے جرمز نہیں ہے اگر ایک وقت میں آپ فیڈر کو بوائل نہیں کر پا رہی ہیں یا گرم پانی سے واش نہیں بھی کر پا رہی ہیں تو یہ ب اچھی طرح سے صفائی ہو جائے گی اور یہ سیف ان یوز ہو جائے گا پھر آپ اس کو بغیر وائل کیے بغیر گرم پانی سے ساف کیے اس کو بچے کو یوز کروا سکتی ہے بیسٹ ویہ تو یہ ہوتا ہے کہ دن میں ایک بار مطلب 24 آرز میں ایک دفعہ لازمی فیڈر کو ہلکا سب وائل کر لیا جائے یا پھر اس کو بہت زیادہ گرم پانی سے واش کر لیا جائے گرم پانی سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی جرمز بیکٹیریا وغیرہ اگر لگ جاتا ہے زیادہ ہاتھ لگنے سے یا کسی جگہ پہ پڑے رہنے سے تو وہ گرم پانی سے ذرا ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور اس طرح فیڈر جو ہے وہ بالکل صاف سترا ہو جاتا ہے جرمز فری ہو جاتا ہے لیکن اگر گرم پانی سے نہیں کر پا رہے ہو یا بوائل نہیں کر پا رہے ہو تو یہ کلینر بیسٹ ہے اس کلینر سے فیڈر کی بار بار جب بھی بچے کو فیڈ کروایا ہے اس کے بعد یہ کلینر ڈال کے اس سے صفائی کریں اور فیڈر صاف کر کے وہ بچے کو پلائیں پھر وہ زبردست ہو جائے گا اچھے سے صاف ہو جائے گا اور صاف ہو جائے گا اس سے پھر بچے کو کسی قسم کی بیماری لگنے کا خطرہ نہیں ہوگا شکریہ شکریہ شکریہ